اسلام علیکم فرینڈ می نیم از آفتاب ویلکم ٹو آفتاب گارڈننگ آئیڈیاز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بہت ہی خوبصورت اور پھولوں سے بڑا رہنے والے پودے پیری ونکل ونکا یعنی صدا بہار پر اس پودے پر بارہ مہینے پھول کلتے ہیں اس لیے اس پودے کو بارہ مہینے پھول کلتے ہیں یہ سن لونگ پلانٹ ہے گرمیوں میں تو اس پودے کی گروت بہت تیز ہوتی ہے اور پھولوں سے بڑا رہتا ہے سردیوں میں اس پودے کو دوپولی جگہ پر رکھیں تو یہ بہت زبردست گروت کرے گا اس پودے کو چھوٹے سیز کے پورٹ میں بھی اسانی سے گرو کیا جا سکتا ہے یہ بہت سخت جان پودہ ہے اس پودے کی کچھ خاص کیر بھی نہیں کرنا پڑتی اس پودے کو ہم بیج اور کٹنگ دونوں طرح سے گرو کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس پودے کی کٹنگ لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور اس کی کٹنگ لگانے کے لیے ہمیں کس طرح کی برانچ اتارنی چاہیے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس پودے کی اوپر والی ٹہنیاں ہم کاٹ لیں گے ایسے کٹنگ کرنے سے ہمیں دو فیدے ہوں گے ایک تو ہمارے پودے کی پروننگ ہو جائے گی جس سے اس پودے پر کافی زیادہ نئی ٹہنیاں نکل آئیں گی اور پودہ بوشی اور بہت خوبصورت ہو جائے گا اور جو کٹنگ اتری ہیں اس سے کافی زیادہ ہم نئے پودے تیار کر لیں گے اب اس کٹنگ کے اوپر والے چند پتے چھوڑ کر باقی پتے رموو کر دیں گے اوپر والے پتوں پر جو پھول اور کلیاں ہیں وہ بھی اتار دیں گے سیم اس طرح آپ کٹنگ کو تیار کر لیں کٹنگ کو لگانے کے لیے میں جو مٹی لے رہا ہوں اس کا ریشو کچھ اس طرح سے ہے ساٹھ پرسن مٹی چالیس پرسن ریت اور اس میں ایک چمچ راک شامل کر لیں راک اگر آپ کے پاس ہے تو شامل کر لیں نہیں تو کوئی بات نہیں کٹنگ لگانے کے لیے آپ چار پانچ انچ کی برانچ لیں اور اس میں کم زکم دو نوڈ ایریا لازمی ہو نوڈ ایریا اس پوائنٹ کو کہتے ہیں روٹس اور پتے دونوں یہاں سے نکلتے ہیں ہماری یہ کٹنگ فنگس لگنے سے مفوض رہے اس کے لیے ہم اس پر ایلو ویرا جل یا حلدی دالچینی اور شہد کو برابر مقدار میں مکس کر کے اس کٹنگ پر لگا سکتے ہیں یہ چیزیں روٹنگ ہارمونز اور انٹی فنگس کا کام کرتی ہیں اس بات کا حاصل خیال لکھیں کہ کٹنگ میں کم زکم دو نوڈ لازمی ہو جتنے زیادہ نوڈ ایریا کٹنگ میں موجود ہوں گے اتنے ہی زیادہ چانس کٹنگ کے گروہ کرنے کے ہوں گے ہوم گارڈنگ کرنے والوں کو یہ پرابرم بھی فیس کرنا پڑتی ہے کہ کٹنگ فنگس لگنے کی وجہ سے حراب ہو جاتی ہے اور ساری محنت بکار چلی جاتی ہے آپ جب بھی کٹنگ لگائیں تو اپنے گھر میں موجود چیزوں کو استعمال کریں اور کٹنگ کے گروہ ہونے کو یقینی بنائیں اس کے لئے آپ حلدی دالچینی اور شہد کو برابر مقدار میں مکس کر لیں اور اس مکسٹر میں کٹنگ کو پانچ منٹ کے لیے ڈپ کر دیں اس کے بعد جب کٹنگ لگانے لگیں تو ایک دفعہ اچھی طرح کٹنگ پر یہ مکسٹر لگا لیں اس کے بعد کٹنگ کو ایک سے ڈیڑھ دنچ تک مٹی میں دبا دیں اس پودے کے بہت زیادہ فیدے بھی ہیں اس پودے کے پتوں اور پول میں کچھ خاص اجزاء پائے جاتے ہیں اس کے پتے بھی شگر کے مریضوں کے لئے قدرت کا خاص طوفہ ہیں اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو اس کے اور بھی بہت سارے فیدے ہیں جو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے اب آپ ان کٹنگ میں پانی دیں پہلی دفعہ پانی اچھے سے دیں پانی دینے کے بعد اکثر مٹی کی سطح بیٹھ جاتی ہے اور ہنوار نہیں رہتی اگر ضرورت پڑے تو ان کپ میں اور مٹی ڈال کر سطح ہنوار کر لیں یہ کام لازمی کریں اب ان کپ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں دوپ اور بارش ان کٹنگ پر نہ پڑے ان کٹنگ کو چیک کرتے رہیں اگر مٹی ہشک ہو تو پانی دیں مٹی میں ہلکی نمی بنی رہنی چاہیے زیادہ پانی دینے سے کٹنگ خراب ہو جاتی ہے ایک اور حاصل بات کٹنگ کو ایسی جگہ پر رکھیں جہاں یہ کٹنگ سیر پڑی رہے اور بار بار نہ ہلیں اگر کٹنگ بار بار ہلے گی تو کٹنگ کی گروت شروع نہیں ہوگی اب میں آپ کو ایک ماہ پہلے لگائی ہوئی کٹنگ دکھاتا ہوں یہ کٹنگ بھی سیم اسی طرح لگائی تھی اور تقریباً 90% کٹنگ گرو کر گئی ہیں فرینڈز یہ بہت ایسی ٹو گرو پلانٹ ہے اور اس کے بہت زیادہ ہیلتھ بینیفٹ بھی ہیں آپ اس پودے کو اپنے گھر ضرور لگائیں فرینڈز میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے فرینڈ اللہ حافظ